اکر یہ دنیا تو اہل دنیا کے لئے بنی ہوتی ہے یہ دنیا تو اہل دنیا کے لئے بنی ہوتی ہے حالانکہ ان کی بھی نہیں ہوتی ہے بس وہ اپنا سمجھتے ہیں وہ فیراؤن کے لئے دنیا نہیں بنی تھی بس فیراؤن نے دنیا کو اپنا سمجھا تھا ابو جہل کے لئے دنیا نہیں بنی تھی بس ابو جہل اپنا سمجھتا تھا اور لئین کافر یہودوں کے لئے دنیا نہیں بنی ہے بس یہ اپنا سمجھ بیٹھے ہیں یہ تو سب سے بڑی بے اکوفی ہے جس شخص نے بھی دنیا کو اپنا سمجھا اس دنیا نے اس کے ساتھ سب سے بڑا دوخہ کیا جس شداد نے دنیا کو اپنا سمجھ کر کہ دنیا مجھے ہمیشہ وفا کرے گی دنیا کے میسیج ہمیشہ وفا دنیا سے مزی بنو ان جنت کیا بنو ان دنیا سے مزی بنو ان جنت لیکن دنیا اتنی دغاباز ہے دنیا اتنی بے اکوف ہے دنیا اتنی بڑی دوخہ باز چیز ہے کہ شداد نے جنت بنایا اب جنت میں بس داخل ہونا تھا اب جنت میں بس داخل ہونا تھا اور دنیا نے اپنی بے اکوفی کو دکھا دیا کہ ابھی ایک قدم ہی نہیں رکھا تھا کشداد کو موت آ گیا جس شخص نے بھی دنیا کو اپنا بنا لیا اس دنیا نے اسی کے ساتھ سب سے بڑا دنکھا کیا ہاں اس کے برعکس جس شخص نے بھی دنیا کو معمولی چیز سمجھا اور سب کچھ اللہ کو سمجھا سب کچھ یہ دنیا زلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتی ہے یہ دنیا زلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتے ہیں انہی کو کہاں گیا ہے اہل آخرت پھرکیا ایک ہے اہل دنیا ایک ہے اہل آخرت اہل دنیا وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کیلئے جیتے ہیں آخرت کا تصور ان کے دماغ سے چلا جاتا ہے شاید کیونکو لگتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے اور دوسرا طبقہ ہوتا ہے اہلے آخرت وہ اپنا دن رات کس میں لگاتے ہیں آخرت کو کمانے میں تم کیا کرنچے پھرن دو رات کریں کہتا ہے مزد صرف آخرت کمانا سمز کہتا ہے مزد اور یہ دنیا کیسے ملتی ہے ان کو یہ دنیا زلیل و خار ہو کے ان کے پاس آتی ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں کائنات کا سب سے بڑا سچا انسان کون ہو سکتا ہے محمد رسول اللہ و دنیا اکبر ہم نہ ہو یست انسان دنیا سمز یہ ترجیزن کات دنیا اس کو کیا کہا اللہ کے نبی نے حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا شتت اللہ علیہ شملہ سب سے بڑا عذاب اس کو یہ ملے گا کہ دنیا کے تمام کے تمام کام اس سے چھین لیے جائیں گے شتت اللہ علیہ شملہ یعنی کہ دنیا کیا سہل قوم سہل قوم لفاف چھو نا لفاف اگر وہ کنیسے شخص تھی 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 لفاف انیوڑ یہ کیا کر لفاف اس تل تھافت دی اس کو بڑھ کر کہا ہوں مگر اللہ پاک فرمان حدیث اصمت فرمان اللہ پاک سننبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان شتت اللہ علیہ شملہ جس شخص نے بھی جس انسان نے بھی جس فرد نے بھی جس عورت نے بھی جس بزرگ نے بھی دنیا میں آکر دنیاوی زندگی کو ترجی دی اٹھتے تو دنیا بیٹھتے تو دنیا سوتے تو دنیا چلتے تو دنیا گھر میں ہوتے تو دنیا اولاد میں ہوتے تو دنیا آفس میں ہوتے تو دنیا مجد میں ہوتے تو دنیا کولٹکس میں ہوتے تو دنیا ہر جگہ دنیا 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 کی سوچتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو اللہ دنیا میں ہی سب سے پہلا عذاب یہ دیتے ہیں کیا دیتا ہے شتت اللہ علیہ شملہ جو کام دکھنے میں آسان ہو اللہ اس کام کو اتنا مشجل کرتا ہے کہ اس کو سال بھی جاتے ہیں لیکن وہ کام مکمل نہیں ہوتا ہے مطلب کیا یہ لفاف آگر میں کسی کو کہوں ادھر دو اچھے ٹائم لگن کیا شدیتل کا نفر اللہ پاک فارو امسوس کو چھکرا ہون سختی کرن مطلب کیا گو ونزم کر بیٹھ لفاف اس لکڑ لکڑ ٹکڑ پتہ پوچی سے لفاف دی یوڑ انونچو لفاف ہوئی مگر ونکے روز لفاف صحیح صورت اسمز امساتھ انہوں سے میں لفاف دی یوڑ شاہ آسان ونکے لفاف اس لکڑ ہاتھ ٹکڑ پتہ چھکرا ہوں پتہ پہ لفاف دی یوڑ اچھکو تا مشکل لگوئین آکھ چھتے ہیں دو پیس کارین جنہ امپا چھتے ہیں دو پیس جوڑین اور امپا پہ لفاف امپا چھتے ہیں اچھکو تایم لگیزے اچھکو نے شت آتا شت آتا یعنی کہ اس کے کاموں کو بخیر دیا جاتا ہے اس کے کاموں کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے اس کے کاموں کو فیل آیا جاتا ہے یعنی کہ یت کام دون سکرمز گیسے ہمشے لگنے تھے دو ہور کس کو یمیس انسانس دنیا سمنز یہ ترجیح کا دیسن دنیا دنیا اذا آپ کیا چھو وَجَعَلَا فَقْرَ بَائِنَ آئِنَائِن وَجَعَلَا فَقْرَ بَائِنَ آئِنَائِن جس انسان نے بھی دنیا میں آ کر دنیاوی زندگی کو ترجیح دے دی دوسرا عذاب اللہ اس کو دنیا میں یہ دیتا ہے کیا دیتا ہے اس کے آنکھوں کے سامنے فقر ہوتا ہے یعنی کہ اللہ پاک ترائیس مہر تجھو فقیر نا نا امیس ترائی مہر کیا اللہ پاک تجھو یہ چنس پاک سننے بھی کائنات کا سب سے بڑا سچا انسان کہتا ہے یہ دنیاوی زندگی ترجیح آخرت مجدی دکانی پاک تجھو یوگای ازان امترون دکان امکتر ترجیح دنیاوی زندگی موڑی پاک تجھو یوگای ازان یہ کلو نماز امکتر ترجیح دنیاوی زندگی وہ کاربار میں ملاویس ہے کیل چکنن سنکتر چکنن ریارس پاک چکنن بابدال کوری میں چکنن کنتی شوی چو یوگای ازان ازان سنکر نماز نہیں گیا ترجیح کس کو دے دی دنیا کو ایسے شخص کو میرے نبی نے کہا ہے کہ سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا کتنا بھی کام کرے گا بیویرگتی پائے گا